روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولہ الكریم اما بعد الصلاة و السلام علیک رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابکا یا شفیعنا یوم الجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں میں عمر فاروق اظہری پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں عملیات کی بیسک معلومات لے کر اگر آپ ایک عامل ہے یا عملیات کے میدان میں قدم رکھے ہیں یا عملیات سے آپ کو بہت زیادہ دلچشپی ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا عامل بنے تو میں آپ کی خدمت میں تین ایسی باتوں کا ذکر کرنے والا ہوں کہ جن کے ذریعے سے آپ کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو ان تین باتوں کا اگر آپ دھیان نہیں رکھتے ہیں تو مجھے یقیناً معلوم ہے کہ آپ کو عمل میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے میرے پیارے ناظرین اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تین باتیں کونسی ہے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا ناظرین آپ نے بزرگان دین سے سنا ہوگا کہ کم کھانا کم سونا اور کم بولنا یہ آپ کو بالخصوص عمل کے دوران یقیناً یہ چیز اپنے اندر ڈھالنی ہوں گی اگر آپ زیادہ بولتے ہیں تو عمل میں آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو بھی عمل میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے اگر آپ زیادہ سوتے ہیں تو بھی عمل میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے اب ایک ایک چیز کر کے ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں ناظرین جب بھی آپ کوئی عمل پڑھتے ہیں تو ایک بات کا خاص طور سے دھیان رکھیں کہ عمل کے دوران عمل کے پیریڈ میں عمل کی مدت میں چالیس دن کا اگر آپ کا عمل ہے تو اسی لئے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ کسی تنہائی میں یا کوئی ایسی جگہ میں آپ اعتقاف کی نیاز سے عمل میں بیٹھیں تاکہ کسی سے بولنے کی ضرورت نہ پڑے یعنی اگر آپ زیادہ بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے کوئی ایسی الفاظ نکلے کہ جھوٹ ہو سکتا ہے یا غیبت ہو سکتی ہے یا کسی کی چگل خوری ہو سکتی ہے یا کوئی اسلامی شریعت کے خلاف بات نکل سکتی ہے تو اسی لئے جب آپ خاموش رہیں گے آپ کم بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا زبان سیف رہے گا آپ کا زبان محفوظ رہے گا برائی کرنے سے نمبر ٹو اگر آپ کم کھاتے ہیں تو کم کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں عمل کے دوران اگر آپ کا عمل ہے رات کا جو کہ آپ دو ڈھائی تین گھنٹا پڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ پیڑ بھر کے کھانا کھائیں گے تو آپ کے جسم کے اندر گنودگی آپ کے جسم کے اندر سستی اور کاہلی آئے گی جس کی وجہ سے آپ کو دوران عمل نیند کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا آپ جھبکی لے سکتے ہیں تو عمل میں ایک بات یاد رہے کہ جب بھی آپ کوئی عمل پڑتے ہیں تو عمل میں جھبکی لینے سے یا جماہی لینے سے عمل باطل ہو جاتا ہے اور ناظرین ایک بات آپ کو بتا دیں آپ جب بھی عمل پڑھیں تو عمل سے پہلے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں عمل کے بعد ہی کھانا کھانے کے عادت بنائیں تاکہ اگر پیٹ آپ کا کھالی رہے گا تو عمل پڑھنے میں آپ کو اچھا محسوس ہوگا اور آپ کو نیند کا غلبہ بھی تاری نہیں ہوگا لہٰذا کھانا اتنا کھائیں جتنا کہ آپ جینے کے لئے کھایا جائے زیادہ مقدار میں یا بھر پیٹ کھانا یہ عاملوں کے ناکامی کی ایک سبب بن سکتی ہے ناظرین اب تیسری چیز ہے اگر آپ عمل کے دوران زیادہ سوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ عبادت نہیں کر پائیں گے عاملوں کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی عمل پڑھیں عمل کے دوران عمل کی مدت میں آپ کم سوئیں کم سوئیں گے اور زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرنے کی کوشش کریں نوافل نماز ہو گئے قرآن پاک کی تلاوت ہو گئے درود پڑھنا ہو گیا اور باقی جو عوراد و وظائف ہیں آپ دوران عمل یہ سب چیزیں جاری رکھیں تاکہ عمل میں آپ کو ناکہ میں نہ ملے کامیابی ملے ظاہر سی بات ہے کہ دوران عمل جب ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں گے خیال رکھیں گے تو آپ کے اندر جو تقویہ آپ کے اندر طہارت ہے آپ کے اندر پریزگاری انشاءاللہ ضرور آئیں گی آپ کی زبان میں تاثیر ہوں گی آپ کی روحانیت بڑھیں گی آپ کی جو بے باطنی قوتیں ہیں وہ زیادہ انکریز ہوگی جب آپ کے اندر روحانی قوتیں زیادہ ہوں گی تو عمل میں کامیابی ہنڈر پرسنٹ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی ناظرین اس ویڈیو میں مجھے تھوڑا سا گیان دینا تھا آپ کو کہ تین ایسی باتیں ہیں جو عاملوں کو خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے اگر یہ تین باتیں دھیان نہیں رکھتے ہیں تو عمل میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کی ہیلپ کرے گا عمل میں کامیابی کے لئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی سوال یا سجا ہو تو اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں اب اپنے دوست امار فاروق ازہری کو دے جازت اب اگلے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عزوجل تب تک کے لئے خدا حافظ